ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور آپ نے بھی فرمایا کہ آپ نے بھی اسلام کی اس وقت سے خدمت کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں نظام اسلام کا معاشی نظام کس طرح سے نافذ کیا جاتا ہے؟ اول تو وہ ہے کیا؟ اور پھر یہ کہ اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے؟ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں نے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کی ترویز یا اس کی تنفیذ کے لیے کوئی خاص توجہ نہیں تھی اور پتہ نہیں کہ اس میں رکاوٹ کون تھے میرا اندازہ یہ ہے کہ جو لوگ مغربی تحضیب سے متعصد تھے اور ان کا ہولڈ ہے پاکستان پر پورا مقمل سیاسی اثر اور اسوخ انی کا ہے تو وہ شاید مغربی تحضیب سے اتنے مرعوب ہیں کہ اسلام کی طرف جانے کے لیے وہ ان کی قدم جو ہیں آگے بڑھ دی رہے چنانچہ اسلام کا معاشی نظام اگر نافذ ہو جاتا سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ بغیر سود کے بینکاری بغیر سود کے بینکاری کا نظام جو ہے یہ اسلامی ایک نظام ہے اب اس وقت نہیں بہت کافی زمانے پہلے بہت سے ملکوں میں ایسے بنک قائم کی گئے ہیں جو بغیر سود کے چل رہے ہیں اور اسلامی اصول کے مطابق چل رہے ہیں یہ نظام جو ہے ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہم سن چونسٹھ میں مصر میں قاہرہ میں ایک معتمر میں مشریک تھا خود اس میں اسی اسلامی بینکاری کا مسئلہ جو ہے وہ زیر بیس آیا تھا اور ایک مکمل بینک کا نظام وہ تجویز ہو گیا تھا اور اس کی پھر کافیوں بھی تقسیم کرائی گئے تھیں وہ پورا نظام نقشہ مکمل موجود ہے تو اگر ایک نظام جو ہے ایسا بینکاری کا بغیر سود کے ناکست ہو جاتا تو اس سے بہت سے لوگوں کو بڑے فوائد اور اس کے برقات ہوتی ہیں اس کے علاہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اسلام میں معاشی مشکل پیش آتی نہیں بنائی طور پر وہ یہ ہے کہ اسلام میں زکاة ہے اسلام میں عشر ہے اسلام میں عشر اور زکاة کے سوا باقی بھی حقوق ہے ہمسائے کے حقوق چونچہ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ایک جو شخص آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان کریں ایک حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیسا المؤمن اللذی ابیت شبعان وجارہو فی جنبی جائے کہ وہ شخص مؤمن نہیں ہے کہ خود اپنا پیٹ بھر کر سو جائے اس کا ہمسائے بھوکا ہو اس کے پہلے میں سویا ہوا وہ مؤمن نہیں ہے چنانچہ صحابہ اکرام نے اس کی نظیر ہمیشہ پیشت مثالیں موجود ہیں قرآن کریم میں صحابہ اکرام کی صفت یہ آئی ہے وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا کہ وہ اپنے اوپر ترجیح دوسروں کو دیتے ہیں اگرچہ خود بھوکے ہوتے ہیں اگر مسلمانوں کے اتنے بلند اخلاق کہ ایک شخص اپنے مو سے نوالا نکال کر دوسرے کم میں ڈالتا ہے اگر اور کسی شخص سے دوسرے کی بیمائیگی خستگی دیکھ ہی نہیں جاتی اور مسلمان میں اتنا تعلق ہے خووت اور برادری کا تعلق ہے کہ وہ ایک دوسرے پر جان دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ اونس نیش کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ معاشی کوئی مسئلہ ہمارے میں پیدا نہیں ہوگا ایک آدمی اگر کچھ اس کے پاس ہے وہ دوسرے کو کھلائے تو پچاس فیصد سے زیادہ مسئلہ جو ہے ہمارا معاشی اخلاق کی بلندی سے اسلامی عصو پر عمل کرنے سے حل ہو جاتا ہے